ناظرین میک میں ایکسائز با نارکوٹیکس کنٹرول کے کوکین ڈیلرز کے خلاف بڑی کاروائی کاراتی میں کوکین دوگ مرکزی ڈیلر ایکسائز نارکوٹیکس کنٹرول ٹیم کی ہاتھوں گرفتار سینئر وسیر اور صوبائی وزیر براہ ایکسائز با نارکوٹیکس کنٹرول شرجیل اینا میمون ڈیجی ایکسائز کے دفتر پہنچ گئے تحریم اداروں میں منشاہ سپلائے کرنے والوں کو گرفتار کیا ہے شرجیل میمون کا ویان انہوں نے میڈیا سے بات کیر کیے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سرکاری نمبر پلیٹ جو کہ غلط نمبر تھا وہ اس گاڑی نے لگائی ہوئی تاکہ گورنمنٹ آف سنکی تاکہ کوئی سو روکے گا نہیں کہ سرکاری نمبر پلیٹ ہے کہ سرکار کا بندہ جنا جا رہا گا لیکن کیونکہ جس طرح ہم نے ایکشن لیا ہے نارکوٹیکس کے خلاف اور جو ہمارا ایک تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہر حال میں ہمیں منشاہ کا خاتمہ کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہوگی چاہے کتنی بھی ہمیں اپنی جان کی قیمت بھی دینی پڑے جان کی قیمت دینے کے لئے تیار ہیں لیکن نوجوان نسل کو منشاہ سے پاک کرنے کے لئے تو اسی قیمت میں گاڑی کو رکا گیا اور گاڑی جو کہ میکر سرکاری نمبر پلیٹ لگی بھی تھی کار کی تلاشی پر ڈیشپورٹ سے پچاس عدد پلاستک کی ڈبی جس میں کوکین برامت کی گئی ہے یہ ڈبیاں اس وقت اس میں موجود ہیں اب یہ فوری تو اب یہ سیل کرتے ہیں تو اب یہ عدالت میں ہی کھلے گی تو تلاشی پر ایک پچاس عدد کوکین میں ڈبی برامت کی گئی ملزم کا نام قربان علی عظیم شاہ ہے اس کو گفتار کیا کیا ملزم کی تلاشی پر اس کے پاس جو ہے وہ جب تلاشی لی گئی تو یہ کوکین اس کے پاس نکلی اور پھر اس ملزم کو گفتار کر کے پھر اس کو انٹراغیٹ کیا گیا جب انٹراغیٹ کیا گیا اس کے بعد انویسکیشن میں اس نے بتایا کہ حبیب الرحمان والد عزیز الرحمان اس کا اس کے ساتھ یہ ملزم اس سے خریدتا تھا کیوں ہم نے اس بار یہ کہا ہے کہ ہم سے بھی لوگ اریس کرتے ہیں اریس کر کے پھر کوڑ بھیجیتے اور پھر کوڑ جیل بھیجیتی ہے فردر انویسکیشن اس سے پہلے نہیں ہوتی دی تو ہم نے یہ ادایت دی جو انٹراغیٹ کیا گیا